مجھے میں کچھ باتیں میں پڑھتا ہوں تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یار ہم کہاں بیٹھے ہونے ہیں اور دین کن لوگوں کے پاس تھا حضرت عبداللہ بن مبارک نے نا کرائے پہ گھوڑا لیا تھا اب یہ بھی بات ہے یہ بھی کرنی پڑے گی چونکہ میرے معاشرے کا مسئلہ ہے تو رینٹ پہ جو گاڑی لیتے ہیں نا کئی دفعہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو میں تجربات حاصل کرتا رہتا ہوں زندگی میں انسان سیکھتا ہے تو میرے پاس ایک آدمی بڑی غلط گاڑی لے کے گزرا تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یہ کہیں لگ جائے گا کہنے لگا اس کی اپنی نہیں اس نے کرائے پہ لی ہوئی ہے اس کی اپنی ہوتی تو اس طرح سے ڈرائیور یہ اس نے کرائے پہ لییا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کا فلسفہ سمجھاؤ یہ کیا ہے کہنے لگے یہ ہینڈ آور کار لیتے ہیں کرائے پہ تو یہ لی ہی اس لیے جاتی ہے کہ یہ توڑ کے واپس کریں گے تو رکھنے والوں نے بھی وہ رکھی ہوتی ہے جو بالکل نکارہ اور نکام ہوتی ہے یہ میار ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اس زمانے میں لوگ یہ کام کرتے تھے کرائے پہ سواری لیتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے ایک شخص ایک قرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلان سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا قرائے پہ دے دو اس نے کہا جی کس کس نے جانا ہے تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے میں نہیں جانا ہے قرائت ہے ہو گیا آدمی گھوڑا اس سے لے لیا جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا کہنے لگے حضور کوفہ جا رہے ہیں فرمایا ہاں کہنے لگے یہ میرا خات بھی لے جائیے گا یہ میرا خات ہے کتنا وزن ہوتا ہے خات کا یہ میرا خات ہے فلان آدمی کو دیجی گا تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا اور اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا تو وہ آدمی کہنے لگے حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال لگتے ہیں تبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت اللہ العالمین نبی کا ماننے والا ہوں میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہے تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا موسیقا